موسیقی اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور بلکل خیریت سے ہوں تو یہاں آگئی میں اپنے نیکسٹ بلک کے ساتھ تو آج صبح اٹھ کے ہم لوگوں نے سب سے پہلے اپنے اورنجز کو دیکھا کیونکہ آج ان کا آخری دن تھا اور ہم نے تقریباً سارے اتار لئے تھے کچھ تو چلے گئے تھے پہلے ہی ہم لوگ ساتھ ساتھ اتار کے تو دیتے رہے ہیں اور مطلب اپنی فیملی میں تو یہ بس کچھ رہ گئے تھے تو میں نے کہا ان کی ویڈیو بنا لوں اور اتنے خوبصورت لگ رہے تھے اتنے بڑے بڑے مطلب چار درختوں کے تھے تو الگ الگ تھے سب اور یہ بس ایک رہ گیا ہے گل گل اس کا چار ڈالتا ہے ایکشلی میں لیکن ہم نے نہیں ڈالا اور یہ ابھی تک لگا ہوا ہے کسی نے اتارے ہی نہیں اس کو اس کے بعد میں شد پر گئی تھی اور وہ بہت خوبصورت وہاں پر آوازیں آ رہی تھی پرندوں کی تو میں نے کہا کہ آپ کو بھی انجوئے کر ہوں بڑا سکون آتا ہے سے سن کے پرندیں نظر نہیں آ رہی تھی میں کوشش کر رہی تھی دیکھنے کی دیکھتی رہتی ہوں کوشش کرتی رہتی ہوں نظر تو نہیں آتے لیکن آوازیں بڑے اچھی آتی ہیں تو یہاں پر آج ہمارے گھر میں کچھ گیسٹ آ رہے تھی تو اس کے لیے میں نے کھانا بنانا تھا تو میں نے دن کوئی سٹارٹ کر لیا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے خیر بنانی تھی اور خیر جو ہے وہ تھنڈی ہی ہونی چاہیے تو اس لیے میں نے کہا کہ دن کوئی بنا لیتی ہوں ساتھ میں چکن فرائیڈ رائز بنانے تھے اور چکن فرائیڈ رائز کا یعنی کہ جو سالن نہیں کہتے مسالہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جو بھی ہے یعنی چکن اور فرائش ٹیبلز وہ میں نے ریڈی کرنی تھی تو میں نے کہا یہ بھی کر لیتی ہوں شام کو جب کیسٹ آنے والے ہوں گے تو چاول بوائل کر کے تو دم لگا لوں گے تو یہ صبح کی کام تھے میں نے صبح کی نہیں سوری یہ دن کے کام تھے تو اس سے پہلے میں نے کہا کہ جسٹنگ وغیرہ کی صفائی وغیرہ جو سارا کام ہوتا ہے وہ سارا کیا ہے تو پھر میں کی جن میں آئی ہوں دن کو یعنی کہ میمان جو ہماری تھے وہ سات آٹھ بجے رات کو آنے تھے تو ان دونوں چیزوں سے فری ہو کر میں نے کہا پھر میں حلوہ میرے حزمن کی فرمائش تھی کہ حلوہ بھی بناو رس کا حلوہ کیونکہ وہ ان کو بہت زیادہ پسند ہے تو وہ ان کو اتنا پسند ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی کھائے لیکن یہ یہ تو ہے کہ اب حلوہ کسی کو تو پسند نہیں ہوتا زائر کسی کسی کو پسند ہوتا ہے لیکن رس کا حلوہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سوجی کی حلوے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے سو اس لئے وہ کھانے میں ویسے بندے کو اچھا لگتا ہے تو جو ہماری گیسٹ آئے تھے ان کو بھی بہت پسند آیا تھا بلکہ بہت زیادہ پسند آیا تھا وہ بہت زیادہ تحریف کر رہے تھے تو یہ ہے کہ میں اپنے کھانوں کی تحریف نہیں کہا رہی کہ میں کھانا چاہ بناتی ہوں بس کچھ چیزیں زیادہ اچھی بن جاتی ہیں تو بندہ کہہ سکتا ہے ہاں میں وہ چیز اچھی بنا سکتی ہوں تو باقی کچھ چیزوں میں تو مسٹیکس ہوتی رہتی ہیں جیسے میرے پیچھلے بلوگ میں پیزا کیڈو کو میں نے اتھک رکھ دیا تھا تو وہ ذرا اچھا نہیں بنا تھا تو یہاں پھر میں نے حلوہ بنانا سٹارٹ کر لیا تھا اور اس کے ساتھ چکن بنانا بھی سٹارٹ کر لیا تھا تو یہ ہے کہ میں مطلب بنا لیتی ہوں لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا آہستہ آہستہ سا مجھے ٹائم کچھن میں زیادہ لگ جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کو بھونتی بہت زیادہ ہوں تو اس سے جیسے تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے جیسے ابھی میں نے دو چیزیں پہلے بنائی ہیں تو اس میں بھی ابھی اتنا ٹائم ہو چکا تھا کہ ابھی شام ہو چکی ہے مجھے یعنی کہ ایٹو تھرٹی پہ میں کیچن میں آئی تھی اور ابھی چار ساڑے چار ہو چکے تھے خیر تھوڑا تھا تو میں نے کہا کہ جلدی جلدی سے بھی بس یہ بنا کے تو پھر میں تھوڑی سی ڈسٹنگ کرنی تھی تو باقی تو سارا کام شام ہوا تھا میں نے کہا پھر وہ میں کرلوں گی تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت دور کے ہمارے گیسٹ آ رہے تھے بس فیملی کے لوگ تھے اور یہ میرا نیو چینل ہے یعنی کہ نیا نیا چینل ہے تو اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھ لیا تو اس کو لائک بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور اس کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تو مجھے یہ تو پتہ ہے کہ کیونکہ میرا چینل نیا نیا اور میری کافی زیادہ مسٹیکس ہیں لیکن یہ ہے کہ جیسے جیسے ٹائم گزرے کا تو سیکھ لوں گی اور سیکھتی رہوں گی تو انشاءاللہ یہ مسٹیکس بھی ختم ہو جائیں گی اس لئے پلیز ان کو اگنور کر دیں تو یہاں پر کھانا میرا جو تھا وہ ریڈی ہو چکا تھا مجھے یاد ہی نہیں رہا ویڈیو بنانا کہ میں نے چاول وائل کیے ہیں اور پھر ان کو دم پر لگایا ہے وہ سارا کچھ وہ تو بیچ میں رہ گیا مجھے یاد ہی نہیں رہا بلکل تو ایک بھی بنایا تھا میں نے اور سارا تو خیر کھانا تو ویسے اچھی تیار ہو گیا تھا بنانا کرتے ہو ہی گیا تھا بلکہ بلکہ اپنے ٹائم پر ہو گیا تھا اس کے بعد چائے وغیرہ پی اور پھر گیسٹ وغیرہ چلے گئے اور ٹھول ہا میرا بلکل ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے جل گیا ہے بیچارہ سارا دن محنت کر کر کے تو پھر میں نے سارا یعنی کہ سارا کچھن کا سارا وارڈ کر کے کمپلیٹ کر کے تو پھر میں روم میں گئی کیونکہ اگر سارا کام پڑا ہوتا ہوتا تو پھر میں لئے بڑا مسئلہ ہونا تھا صبح پھر سستی ہوئی ہوتی ہے بندے سے کام بھی نہیں ہوتا تو چیزیں تو ساری ایسے ہی میں نے رکھی ہوئی تھی کہ چلو یہ تو صبح اٹھ کر کر لوں گی لیکن سارے بٹن وغیرہ دھو دھاکے اور سارا جو جھاڑ پونچ ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی ہو ساری میں نے کر دی تھی تو یہ تھا جی میرا آج کا ولوگ اور انشاءاللہ آپ ملتے ہیں نیکس ولوگ کے ساتھ تک تک کیلئے اللہ حافظ